آج ہم بائیو میکینکس کا چپٹر نمبر 1 پڑھیں گے اس کا جو لیکچر ہے ہم نے سوزین جے ہال جو بک ہے ہمارے پاس بائیو میکینکس کے اس سے ہم نے پرپیر کیا ہے اور اس کے لئے صرف وہ چیز ہم پڑھیں گے جو ہمیں فیزو تھیرپی کے اندر جس کے ضرورت ہوگی باقی سو چیزیں اس کے اندر وہ ایسی ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ جو لوگ بائیو میکینکس بننا چاہتے ہیں ہم نے چیزیں ہم نے چیزیں بنائے والے پڑھنے میں اگرہیں بایکنیں سلائیڈوں نے چاہتے ہیں سلائیڈوں نے چیزیں بے سچیزیں بے اللہ وڈالوں سے قام روی کسیوں نے چاہتے ہیں ہم کی طرح م hack وڈالوں کو چاہتے ہیں تو پڑھیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میکنیس کے اندر کتنی چیزیں درست کی رائعی ہے ہمارا 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 باڈی کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے جیس طرح کام کرتے ہیں جس طرح ایکٹ کرتے ہیں مومنٹ کرتے ہیں اس کو بایو میکنیکس بیومیکنکس بھی جو فیزکس کی ایک برانچ ہے لیکن جب ہم اس کو ہیومن باڈی پر اپلائے کرتے ہیں تو یہ بیومیکنکس بن جاتا ہے بسیقلی اس کی ایکشن اینڈ فورسز کی اس میں کیا مقصد ہے ہماری ہم جن لوگ کی کائنیسولوجی اچھے ہوگی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی ایکشن ہو رہے ہیں وہ ایکشن ہونے کے لیے دو طریقے کی فورسز کی ضرورت پڑتی ہے ایک انٹرنل فورسز ایک ایکسٹرنل فورسز کی ہوتی ہے جو ہماری اپنی نیت سے ہم اپنے کیا کہنا چاہیے کہ اپنے برین کو کمانڈ دے کر جو انیشیٹ کرواتے ہیں دوسری مومنٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے کسی نے دھکا دے دیا پول پوش اور جو گرابیٹیشنل ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مومنٹ ہوتی ہے بیومیکنکس is the study of function and structure and its functions اور بیومیکنکس is the study of action of forces ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے در ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے مشہد تیڈی ہے جو آپ کے ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے یقین کروڑیٹی پرسی کو ہم پرندے گا اس سب یہ کچھ برانچ کچھ بھی ہے اس قیچ سب رانچی ہماری ہے اس قیمائمیکس کی جو مومنٹ یا کینیٹیکس ہم انسانیٓ بیومیکنکس کی مومنٹس کی مومنٹس کی تو یہ ہماری طریقی کی مومنٹ پڑھیں گے اگر آپ اپنی باڈی پہ اٹھا کر میں آپ کو بولوں کہ پوزیشن میں ہولڈ کریں تو آپ کی اسٹیٹک مومنٹ ہوگی اس میں ہل نہیں رہے ہوں گے لیکن آپ کی باڈی کونسٹنٹ جو پریشر لگا رہے ہوگی جان لگا رہے ہوگی اس پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لئے تو ہمیں کہتے ہیں کہ اس اسٹیٹک سکے آدھا ہے سیسٹم کونسٹنٹ موشن جس میں باڈی مووڈ نہیں کر رہی ہوتی ٹھیک ہے اس پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لئے دائنمکس میں کیا ہوتا ہے کہ میری باڈی مووڈ کرتی ہے سیسٹم سبجیکٹو ایکسلیریشن ہے جو گرین گرین پارٹ جو ہم نے یہاں پہ منشن کیا ہے سلیڈس کے اندر کا مقصد ہی ہے کہ آپ کی بی سی کیز بن کے آتے ہیں وہ لوگ جن کا بی پر بی سی کی لیول پر ہوتا ہے تو ہم بی سی کیز میں اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں کہ اسٹیٹک سکے دیتے ہیں واجتے ہیں اور بت Lumber practicalециbrahim ممنٹڈے ہیں وہ سی بڑ کے آئے ہیں جو پڑھے آارے ک PG واجتے ہیں واجتے ہیں رکھتوں اور منف ٹھیک پڑھستے ہیں مtًوں کو تولے کے بعد تنسلیلی ایس سے اگر Wars مورنٹ ano کیوں کیونکہ ہماری باڈی کے اندر جتنی بھی مومنٹس ہو رہی ہوں گے نا وہ کس طرح کی مومنٹ ہے اس کا مومنٹ کونسے آپ کی ایکسس میں ہو رہی ہے کونسے پلین میں ہو رہی ہے مومنٹ کی سپیڈ کیا تھی مومنٹ کتنی بار ہوئی اس کا مینیٹیوڈ کیا تھا ایٹی سی یہ سب جب آپ کا اینیم ایٹکس میں پڑھیں گے کیونکہ ہمیں کوالیٹیٹیو اور کونٹیٹیو دونوں طریقے کی سٹڈی کرنی ہوتی ہے یعنی کہ کتنے کلومیٹر بھاگنے میں کتنا ٹائم لگا اور اس میں جو باڈی کے سکل نے زیادہ کام کیا یا ٹریننگ نے زیادہ باڈی کے سکلز ہم ایکزامپل دے رہی ہوں تو باڈی کے سکلز سے مقصد دیئے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ اتنی ٹرینڈ ہے کہ جو آپ ہم دیکھتے ہیں کہ اتلیٹ جو ہوتے ہیں بڑے سلم سمارٹ ہوتے ہیں جب سب تھک جائیں گے پھر ہم نے اپنی سپیر بڑھانی ایسٹرہ تو ہم یہ سب چیزیں جو ہے وہ انکلوڈ کرتے ہیں کانیمیٹکس میں جب ہم پوری موشن کی جوہر سٹڈی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کتنے پرسنٹ اسکیل اور کتنے پرچنٹ فیزیولوجکل جوہر سمیں کام آئے ہیں کانیمیٹکس میں کیا ہوتا ہے کانیمیٹکس میں کیا ہوتا ہے موشن میں ہے تو کانیمیٹکس کا تعلق اسٹیٹکس سے نہیں ہے اس کا سیدھا سیدھا تعلق آپ کے ڈائنیمکس سے ہے کیونکہ یہ فورسز کو دیکھ رہے ہیں پھل اور پوش فورس اگر لگے گی تو بوڈی مووو کرے گی تو آپ جائے فورسز کی سٹڈیو کر سکتے ہیں یعنی کانیمیٹکس کی سمپل سی ریپنیشن ہوگی سٹڈیو فورسز فورس کیس طریقے سے ایکٹ کرتی ہے کسی بوڈی کو مووو کرنے کے لئے بائیو میکینکس کے انتر ہی بات آپ یاد رکھی گا بہت سمپل سی بات ہے لیکن لوگ بائیو میں کانیمیٹکس پڑھیں یا بائیو میکینکس پڑھیں کانیمیٹکس پڑھیں اس میں ہم ہیومن سٹرکچرز کی بات کرتے ہیں ہیومن باڈی کی بات کرتے ہیں اس کا نام بائیو ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ انیمال پر یہ تھیوری ایکسپلین ہو سکتی ہے اس کو اس پر ڈال سکتے ہیں تو بعض وقات میں بچے گئے ہیں جیسر وہ بھی تو انسان ہی ہے تو اس سرکیی کلتی مت کیجاگا next is what is kinematics اس کو دیٹیل سے بتانے کوشش کی گئی جو میں پہلے سے بتا چکے ہیں what is visually observe of body in motion is called kinematics جو دیکھنے میں آپ ایک باڈی کو دیکھ رہا ہے مووو کرتے ہوئے اس کو observe کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں kinematics of the moment دوبارہ سے سنیں what is kinematics what we visually observe کسی body کو move کرتے ہوئے دیکھ کر جو ہم visually observe کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے kinematics kinematics of movement یعنی movement کے بارے میں جو آپ observe کر سکتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے kinematics is study of size sequencing timing of movement kinematics جو چیز move کر رہی ہے اس کی displacement کتنی ہے کتنے ٹائم کی gap کے ساتھ موف کر رہی ہے اس کا size کیا ہے اور مومنٹ کی timing مطلب کب سے مومنٹ شروع ہوئے کب جا کر رکھی اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے سیکوینس میں کتنا پیشنٹ برداشت کر سکتا ہے سانس روک سکتا ہے کتنا ہاپ رہا ہے اس کی کتنی انڈورنس ہے اس کا کتنا استعمالہ شروع ہے جبکہ ڈیہاں چیز سب کوئی بھی انگیزی رائے کرنے کے لئے کینیمیٹر و مدد کرنے کے لئے لئے نمبر کمیں گنمٹر نمبر کولومیٹر اتنا قیمام کنماتر سپورٹ سکل سال ہے یون نمبر کنماتر طرح جس خانی اس کے لئے پہلے سے ہمارے پاس سٹاڈیز موجود ہیں وہ سٹاڈیز جس میں میجرمنٹس ہیں کہ اتنا ویٹ والا شخص جب وہ اتنا ویٹ اٹھا سکتا ہے اور اتنی ہائٹ اور ویٹ والا شخص جب وہ اتنی رننگ کر سکتا ہے اور اس بندے کو اس طرح ٹرین کرنا ہے اور آہستہ اس طرح ویٹ دینا ہے اور گریجولی ویٹ انکریز کرنا ہے اور کس پوزیشن میں ویٹ اٹھانا ہے کہ کمر میں جو ہے وہ چوک نہ آ جائے آپ کے ورٹی بریز آپ کے بونز ڈیمیج نہ ہو تو یہ سارے چیزیں جو پہلے سے تھیورٹیکلی میں پاس موجود ہیں اور کسی بھی بندے کو ٹرین کرنے کے لئے ٹریٹ کرنے کے لئے اس کو ہم کہتے ہیں کائنیمیٹکس تو یہ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کائنیمیٹکس اف ایکسسائز اور سپورٹ سکل اس نون کسی بھی سپورٹ سکل اور ایکسسائز کے کائنیمیٹکس جو ہیں وہ پہلے سے معلوم کیا جا چکے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنیک ہے یا جو فورم ہے جیسے ہم ڈانس کے پر بات کرتے ہیں کہ ڈانس ہر کوئی نہیں کر سکتا اور جو کرتے ہیں انہوں نے اس کا ٹیکنیک آتا ہے اس کو کس طرح کیا جائے اس کی ڈیفرنٹ فارمز آتے ہیں اس طرح سے ایکسسائز اس کی ڈیفرنٹ فارم ہوتی ہیں کارڈیو یوگا ویٹ ٹریننگ اسٹرہ تو جو جس چیز میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو اس کے بارے میں پہلے سے ناللج ہوتی ہے وہ خود سے اس نے ڈیولپنی کی ہوتی ہے جو بہت سے لوگ اس سے ہم نے بھی بات کی کہ بائیو میکینسٹ ہوتا ہے جس طرح وہ اس چیز پر بہت رسرچ کرتے ہیں کہ کونسی پوزیشن کس مومنٹ کے لیے کس ایکسسائز کے لیے بیٹر رہے گی اور وہ ہمارے لی ہیلپ فول ہے اور ہمارا پوچھر بھی بہتر رکھے گی یہ سب چیزیں پہلے سے سٹڈی کر کے اور اس کو ایز ٹیک سٹڈی کرتے ہیں جو موشن ہو رہا ہے اس کی ڈریکشن کیا ہے اس کا سائز کیا ہے سیکونس کیا ہے ٹائمنگ کیا ہے مومنٹ کیا ہے کون سیکسس میں ہو رہی ہے جبکہ کائنیٹکس میں پڑھتے ہیں اس کی نمبرز کے بارے میں جو کہ یہاں پہ بھی آ جو آگئے سلائیڈ میں اس کا نیٹکس کائنیٹکس اس سٹڈی او فورس کی سٹڈی ہے جس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں فورسز کاؤنڈ ہوتی ہے یعنی مسل کی فورس بھی اور گریوٹی کی فورس بھی اور فور ایکسپل کہ اگر آپ نے بیٹ سے بول کو مارا ہے تو اس پہ کتنی فورس لگی ہے آپ کے اپنے آرم کی اور پھر بیٹ کی جو چوٹ بول کو لگی ہے وہ اور پھر اس پہ گریوٹی نے جو کام کیا وہ سب اس میں کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے یعنی ہمیں یہاں پر نمبرز منشن کرنے پڑتے ہیں کہ اتنے کلومیٹر کی رفتار سے پھر بولر بھاگا اور اس نے بول کو اتنے پریشر سے پھیکا ایسٹرہ کانیسولوجی کیا ہے کانیسولوجی ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں جو بھی چیزیں آئیں گے وہ سب کانیسولوجی کے اندر لائے کریں گے تو اس میں بائیو میکانکس بھی آ جاتا ہے اس میں فیزیکل ایڈکیشن بھی ایکسسائز فیزیولوجی موٹر بہیویر اتلیٹ ٹریننگ سپورٹس اسٹری پیڈاگوگی سپورٹس فیزیولوجی فلسفی سپورٹس آرٹ اور سپورٹس سائیکولوجی سب چیزیں کانیسولوجی میں آ جائیں گے ہم مومنٹ کے سٹیڈی کر رہے ہیں اور اس میں مومنٹ میں جو بھی چیزیں آئیں گے وہ سب ہم نے کانیسولوجی کے اندر پڑھنے ہوں گے پر سپورٹس میڈیسن کیا ہے سپورٹس میڈیسن سپورٹس میڈیسن is an umbrella term سپورٹس میڈیسن ایک umbrella term ہے یعنی یہ ایک نام تو انہوں نے دیا ہوئے سپورٹس میڈیسن چھوٹا سا لیکن اس نام کو سنتے ہی یہ ایک umbrella term ہے جس کے نیچے بہت سارے clinical اور scientific aspects جو ہیں وہ ایکسسائیز کے اور سپورٹس کے موجود ہیں کون کون سے وہ اس میں یہاں پہ لکھے ہیں بائیو میکینکس اتلیٹ ٹریننگ ایکسسائیز فیزیولوجی فیزیکل تھیرپی کارڈیک ہیبلیٹیشن موٹر کنٹرول سپورٹس نیٹریشن سپورٹس آئیکالوجی اتلیٹ ٹریننگ اور ادھر میڈیسن سپیشللٹیز جب آپ سمورٹس میڈیسن بڑھیں گے تو آپ کو یہ سب بھی پڑھنا پڑھے گا اور پڑھا جائے گا آپ کے لئے جتنا پورنٹ ہے ہم یہاں پر اتنا ڈسکس کریں گے دی پی ٹریننگ اور جتنا ہمارے لئے ایکسائیز میں آ سکتا ہے ہم اتنا ڈسکس کریں گے ہمارے کورس کے ساپ سے اور اسی پر جو ہمیں بات کریں گے اب وہ کوئیسن اور پروبلمز جو بائیو میکینکس جو سٹاڈی کرتے ہیں سوزین سے ہول کے اندر جو بھی کوئیسن دیئے ہوئے نا اس کے آنسر موجود نہیں ہیں پر ہم یہاں پر آنسر بھی ڈسکس کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کیوں سٹاڈی کریں بائیو میکینکس کون سے سوالات کے جو سٹاڈی کرتے ہیں تو یہاں پر ایک سوال بائیو میکینکس سے ہم نے لیا ہوا ہے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹرونوٹ جو اپنی سٹاڈیز کے چکر میں بچھا رہے زمین سے باہر چلے آتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ چاند بھی کتنی گریوٹی کا کیا حساب کتاب ہے اور باہر جو ہے وہ تہر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جیٹس کے اندر کیونکہ وہاں پر گریوٹی نہیں ہوتی تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مسلز ہیں وہ شرنک ہو کر چھوٹے اور پھر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو جو ہے اسٹیملس ملنا بند ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کام کے ہیں یا نہیں ہے دیکھیں آپ کی باڈی میں مسلز کو جب گریوٹی سے وہ جب گریوٹی آپ کے باڈی کے مسلز پر بونس پر افیکٹ کرتی ہے تو آپ کے مسلز کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی ٹینشن جنریٹ ہوتے ہیں جو ہم پہلے سے میکنزم کانیسولز میں پڑھ چکے ہیں وہ ٹینشن جنریٹ ہو کر آپ کے برین کو ہی بتاتی ہے کہ یہ اس باڈی پارٹ پر یہ یہ مسلز اور یہ چیزیں موجود ہیں بتاتے بتاتے ہماری باڈی اتنی عام بات اچھاتی ہے اس کے لئے کہ وہ ہمیں ڈوز ان فارم کرنا بند کر دیتی ہے اور ہمارا یہ کام نیچرلی خود با خود ہونا شروع ہو جاتا ہے اور برین تک جب وہ سگنلز آتے رہتے ہیں ہاں بھئی یہ مسلز بھی ہے یہ مسلز بھی ہے اور وہ اس پر نیٹریشن پہنچاتا رہتا ہے لیکن جب آپ گریوٹیشنل فورسز کام نہیں کر رہے ہوتی ہیں اسٹرناٹس کی بات ہو رہے ہیں یہاں پہ تو پھر وہ سپیس میں کس طریقے سے اپنے آپ کو برقرار رکھیں کہ ان کا جو بون ماس ہے جو ان کی مسلز ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں مسلی ٹروفی نہ ہو جائیں وہ ویک نہ ہو جائیں کیونکہ وہاں پہ گریوٹی ہے ہی نہیں اسٹیملس آئے گا ہی نہیں بونز پہ کوئی افیکٹ پڑے گا ہی نہیں وہ تیر رہے ہیں ویٹ لیس ہو رہے ہیں تو بونز جو آپ کے جو ماس ہے وہ خود با خود ختم ہو مجھے اپنے آپ کو بچھا رہے ہیں کہ وہ ایسا کیا کریں انڈر انڈر انڈی سپیس اسٹرناٹس اپنے کام کے دوران کے وہ اپنے بونز اور اپنی جو مسلز ہیں ان کو ڈیمیج یا ایٹروفی ہونے سے بچا لیں تو وہ کیا کرتے ہیں جو کہ ایک اپنے ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل گریوٹیشنل اس کا این آنسر بتا رہے ہیں آپ کو جی کیونکہ انڈ میں کوئیسٹن مارک ہے سوالیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی اسٹرناٹس کے پاس اسپیس میں اسٹرنا میں جب وہ گریوٹی نہیں ہوتی جس کیا سے ان کے مسلز میں ایٹروفی آ جاتی ہے تو وہ کیسا کیا کریں کہ وہ بچ سکیں تو بھائی میکینکس کے اس میں کیا کام ہے تو ہم یہ کہیں گے اس کا آنسر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ایک میکینکس بنا کر لے کر جاتے ہیں آرٹیفیشل گریوٹی کا جس پر وہ چل کر اپنی باڈی ایک ایک دو دو گھنٹے دیلی دیورنگ ورک چل کر اپنی باڈی کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہاں پر گریوٹی ہے اور کسی حد تک اپ سوال کے اندر ہی ہے کہ وہاں پر گریوٹیشنل فورس نہیں ہے نا تو وہ اپنے سگنے پر ماؤنڈ باڈ ماس لوز کر دیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو جب سب کچھ ہم آرٹیفیشل بنا سکتے تھا ہم گریوٹیشنل فورس بھی آرٹیفیشل بنا سکتے ہیں اور اس کو وہاں پر کام ملا سکتے ہیں دوسری بات آہ دا پر قویشنز آر سٹیڈیڈ بائی بائی میکینکس کے جب ہم آہ یہ قویشن بتا رہی ہو ساتھ جوابیں بتا دوں گی جس ہم بیٹ لفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا بوکسز سا رہے ہوتے ہیں بزنس جو لوگ مسدولی وقیارہ کرتے ہیں ان لوگ تو ان کے اوپر بیسک جو وزن اٹھانے کے لیے سے میکینکل سٹریس جو ان کے پاس پڑھتا ہے وہ کمر کے پر پڑھتا ہے کیونکہ نیچے سے اٹھا کے چیز پر رکھنا ساتھ زیادہ آپ کا جو کمر کا انگل اس کو خراب کر دیتی ہے تو ہم کائنم کائنم اٹکس ٹیکنیکس یعنی کائنم اٹکس کا دوسرا نام بھی بریکٹی میں ٹیکن ٹیکنیکس کلاب ہے کین منیمائز اسٹریس تو وہ کونسی ٹیکنیکس ہے جو اس اسٹریس کو کم کر سکتی ہیں کام کرتے کرتے ہیں ہم نے بات کی تھی کہ کچھ لوگ کا پوسٹر جو ان کے کام کے حساب سے باڈی چینج کر کے بیٹ جاتی ہے اور وہ جھوکے جھوکے چلنے لگ جاتے ہیں یا ٹرے ٹرے چلنے لگ جاتے ہیں تو جب وہ لوگ جو ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں یا پرفیکٹ اچھے پروفیشنل ٹرینرز کے پاس جا کے ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں ویٹ اٹھانا سیک ٹریننگ کرتے ہیں تو ان کا پوسٹر خراب بنے کے بجائے الٹا اچھا ہو جاتا ہے ہے نا تو یہاں پہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ایسے کونسی ٹیکنیکس ہم یوز کر سکتے ہیں کہ جو سٹریس ہے وہ منیمائز ہو جائے بلکل پاؤں سیدھے رکھ کے جھکنا کمر جھکا کے کوئی چیز اٹھانا آپ کی باڈی پر بیک پہ سٹریس کو بڑھاتا ہے جبکہ اگر آپ اسکوٹنگ پوزیشن میں جا کر پھر کسی چیز کو اٹھائیں گے جیسے ہم دیکھتے ہیں ویٹ ٹرینرز ویٹ کو اٹھانے کے لیے ایک پاؤں پیچھے لے کے جاتے ہیں ایک پاؤں آگے سکوٹ پوزیشن میں آتے ہیں اور پھر زمین سے ویٹ اٹھا کر اوپر لے کر جاتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے اٹھ دینا ہوگا اگر وای وای میں پوچھ لیا جائے یہ سلائیڈز میں نہیں ہے اور یہ سوزین میں بھی نہیں ہے وہاں پہ تیوری ایکسپرین کر دی گئی تو آنسر آپ کو خود عظیم کرنا ہوگا اگلا سوال یہ کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں سنبھلتے ہیں گرتے ہیں سنبھلتے ہیں وہ کیسے سیکھ جاتے ہیں اپنے دونوں پاؤں پر کھڑے ہو کر اور بیلنس کر کے چلنا تو دیکھیں ہماری باڈی جو ایکسپرمنٹ کر رہی ہوتے جب ہم چھوٹے ہوتے نا ایک تو ان اتنی پاورفل نہیں ہوتے کہ اس گریوٹی کی جو فورس ہے اس سے لڑ سکے ہیں تو ہمارا برین ہر ٹیکنیک اپناتا ہے ہم ہر طرح سے گرتے ہیں ہر طرح سے سنبھلتے ہیں اور آہستہ آہستہ جب ہر طریقے کی ٹیکنیک برین اضما لیتا ہے اور اس کے بعد ہم گر گر کے تھک جاتے ہیں تو پھر فائنل ٹیکنیک جو برین لگاتا ہے جو اس کو سٹیملس ملتا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم ایک دفعہ باڈی کے اندر اگر کوئی موٹر ریسپونس سی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ ہم جیسی وہ چیز یا وہ انسیڈنٹ دیکھتے ہیں وہ ریسپونس جو خود بخود جنریٹ ہو جاتا ہے اور ہم وہ کام نہیں کرتے ہم یاد آیتا ہے بھئی ہاں میں نے پہلے اس طرح کیا تھا تو میرے ساتھ جب وہ یہ ہوا تھا تو اب میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گے ان دی سیم وے ہم پاس باڈی جو ہے وہ یہ سارے موٹر لرننگ جو بچپن سے کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور ہمیں یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کس ایکٹیوٹی سے گر ر رہے ہیں بار بار اور اب جو ہے وہ ریپیٹ نہیں کرنی ہے تو بچے چلنے کوشش کرتے ہیں ایسا اپنے گھٹنوں پر آتے ہیں اپنی گرائیوٹی منٹین کرتے ہیں پھر چلنا شروع کرتے ہیں پھر گر جاتے ہیں ان کے برین میں ریسپونس سیو ہوتا رہتا ہے کہ ہم کس طرح سے چلنا سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ موٹر موٹر لرننگ کے جو بات ہو رہی ہے نا یہ ریسپونس سیو ہونے کی بات ہو رہی ہے دوسرا جب چھوٹے بچے چلتے ہیں یا کھڑے ہوتے تحق ہوتے ہو رہے ہیں کہ اپنے بڈی بڈی بہت ہو رہے ہیں تحق ہوتے ہیں یا کھڑے تحق ہوتے ہیں ایک لبار بڈی بہت ہو رہے ہیں اس بچے اپنے بچے کیا جائیں سے صرف بہر ہوتے ہیں جیسے کوئی سپیسوک چیز نہیں دے رہے جسے واکر نہ سیکھ جائیں اس کا آنسر یہ ہے کہ جو آپ کا برین ہے وہ ماسٹر لرننگ کرتا ہے جینیس لرننگ کرتا ہے آپ کی ہیومن باڈی جو ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ریسپونسز سیف کرتا رہتا ہے ہر دفعہ کے ہر ٹرائل کے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر گھٹنوں کے بال یعنی چار پاؤں یعنی دو پاؤں اور دو گھٹنوں کے سپورٹ سے چل رہا ہے بیبی تو اس کے برین میں یہ چیز سیف ہو جاتی ہے کہ اگر میں ایسے چلوں گا تو میں نہیں گھنوں گا اور پھر آہستہ آہستہ کسی چیز کو پکڑ کر اٹھنے کی کوشش اور گریوٹی سے لڑنے کے لیے کتنی طاقت چاہیے اور جب گریوٹی باڈی پر ایفیکٹ کرنے لگتی ہے تو آپ کے مسلز سٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ سب چیزیں موٹر لرننگ کے تھو برین جمع کر کے اپنے پاس بیبی کو انفرمیشن پروائیڈ کرتے رہتا ہے اور باڈی اس طریقے سے چینجز اڈاپٹ کر کے اور وہ چلنا شروع کر دیتی ہے اور ان دے انڈ باڈی کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ جتنا بڑا بیسف سپورٹ ہوگا اتنا ایزی جو ہے وہ لرننگ ہو جائے گی تو بیبی کیا کرتا ہے کہ اپنا بیسف سپورٹ بڑھا کر چلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور فائنلی ان کو جو ہے وہ کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑ دی وہ خود سے چلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے آگے یہ قویشن ہے وڈ کویشنز آر سٹاڈی بای بائیو میکینسٹ میں کہ جب ہم جانتے ہیں کہ اس طرح سے پچنگ کرنے سے جو ہے وہ انجری ہو سکتی ہے ایلو انجری بھی اور شولڈر انجری بھی کہ اتنے جھٹکے سے یہ پھیکی جاتی ہے کہ آپ کی ایلو بھی انجرڈ ہو سکتی ہے اور جو آپ کا کندہ ہے وہ بھی اور جو رپلائے میں جب یہ بندہ شورڈ مارے گا اگر یہ بول اس کو بچارے کو مل گئے اچھا شورڈ اس نے دے دیا تو اس رپلائے میں بھی اس کو بہت بری چوٹ لگ سکتی ہے تو ان سارے چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اب ہم گیم تو بند نہیں کر سکتے تو ہم ایسے کونسے ٹیکنیکس جو ہے استعمال کریں گے کہ جو بندہ بول کو وہ جو ہے اس کو بھی کم سٹریس ملے اور وہ اپنے جوئنٹس کو بچا لے اور جو بول کو جو مار رہا ہے بیٹ سے اس کی بول سے بھی وہ بچ جائے تو ایسے کونسے ٹیکنیکس ہیں جن سے جو اس گیم کو سیفلی کھیلا جا سکتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ہم اس میں سٹڈی کرتے ہیں بائیو میکنکس میں اور ان سوالوں کے جواب بھی ہم دیتے ہیں اب کیونکہ یہاں پہ سپورٹس کی بات ہو گئی ہے تو یہاں پہ سپورٹس کے جتنے بھی ٹیکنیکس ہیں ابھی سپورٹس کو کھینلنے کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کوچس رکھے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں ٹیکنیکس کہ اس طرح کھیلنا چاہیے یہ والے بینڈجز پہننے چاہیے ایٹی سی تو وہ جو کوچس ہوتے ہیں وہ جو اپنی سٹڈی اتنا جو اپنا ایکسپیرینس لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کائنیمیٹکس پہ کام کرتے ہیں کائنیٹکس پہ نہیں یعنی وہ نمبرز پہ کام نہیں کرتے کہ اتنا کلومیٹر یا اتنا میلی لیٹر وہ کام کرتے ہیں سکلز پہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کونسے پلیئر کے اندر کس قسم کا سکل ہے تو اس کو کونسا کام دیا جائے جو تھرو اچھا کر سکتا ہے اس کو تھرو کرنیا کام دیں گے جو بیٹنگ سمجھ لیں اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو وہ کام دیا جائے اور اس کے بعد جو جس چیز میں ایکسپیرٹ ہے اس کو وہ کام دینے کے بعد اس کی باڈی کو اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے یعنی بولرز کے لیے ڈیفرنٹ ٹریننگ ہوگی اور جو بیٹسمن ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ ٹریننگ ہوتے ہیں اور اس طرح سے گیم کو جو ہے وہ ڈیزائن کے جاتا ہے اور جو آل راونڈڈز ہوتے ہیں ان کو احمیت بھی اس لیے دی جاتے ہیں کیونکہ وہ ہر طرح کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ریکریشنل رنرز ہوتے ہیں اتلیوٹس ہوتے ہیں وہ جو اپنی ورک آؤٹ سے پہلے سٹریچ کر رہے ہوتے ہیں اپنے یہ جواب دینا ہے کہ جب ہم ایکسرسائز کرنا جاتے ہیں تو پہلے ہمیں وام اپ کروایا جاتا ہے تاکہ آپ کی باڈی سٹریس کے لیے ریڈی ہو جائے ٹھیک ہے ہماری باڈی کو ریسپانسز جنریٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا پانی پی لینا چاہیے اور کھانا پیٹ بھرنے سے تھوڑے دیر پہلے کھانے سے اٹھ جانا چاہیے کیونکہ باڈی کو ریسپانسز جنریٹ کرنے میں تھائم لگتا ہے اور جب تک باڈی ریسپانس جنریٹ کرتی ہے آپ کا پیٹ جنریٹ فل سے زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے تو اگر آپ آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جائیں گے تو آدھے گھنٹے بعد آپ کو خود ہی فل کی فیلنگ جیوانشی ہو جائے گی باڈی ریسپانس کرتی ہے تو جب یہ اپنے مسلز کو سٹریچ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنے مسلز کے اندر موجود فائبرز کے اندر جو موٹر نرز لگی ہوئی ہیں ان کو سنسیشن جو پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ریڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جو ہے وہ آپ کے اوپر سٹریس آنے والا ہے اور ہم موف کر رہے ہیں اور ہم مومنٹ جو ایک بہت سٹریس فل مومنٹ کرنے جا رہے ہیں بوم اپ سے یاد رکھے گا جب ہم بوم اپ کرواتے ہیں اپنی باڈی کو ریڈی کر رہے ہوتے ہیں ہیوی ویٹ کے مومنٹس کے لئے اس طرح سے یہ جو رنرز ہوتے ہیں اپنی باڈی کو فلی سٹریچ کر کے جو مسلز کام کریں گے کیونکہ رنرز ہیں تو وہ اپنے لیکس کو سٹریچ کرتے ہیں زیادہ یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں پری ریڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جو ہے وہ یہ ریس ہونے والی ہے آپ پر سٹریچ آنے والا ہے سٹریس آنے والا ہے تو آپ جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں تو یہ کام کرتے ہیں اگر آپ سڈنلی بھاگنے لگ جائیں گے تو فیٹیگ ہو جاتا ہے جھٹکہ آ جاتا ہے لوگ جو ہے وہ آدھی راستے میں رک جاتے ہیں بھاگتے بھاگتے نی جوائنٹ میں پین شروع ہو جاتا ہے وہ لوگ جو وام اپ کر کے بھاگتے ہیں ان کو اس قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی الٹا وہ زیادہ دیر تک بھاگ پاتے ہیں ایک پلئر کو دوسری پلئر سے بہتر بناتی ہیں ان کو اس کو دومینٹ رکھتی ہیں دوسروں کے اوپر تو یہ اس کی ٹریننگ کا اثر ہوتا ہے یا فیزیلوجکل اٹریبیوٹس بھی ہوتا ہے جو بھی اس کا جواب میں آپ کو دے رہی ہوں کہ جو بھی اتھلیٹس ہوتا ہیں وہ اپنی ڈائیٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور دوسرا یہ وٹریننگ بھی لے رہا ہوتا ہے یہ کہنا کہ ان کی صرف فیزیلوجی اچھی تھی ان کی باڈی کی مطلب وہ فیزیلوجکل ان کی اٹریبیوٹس اچھے تھے وہ کھاتے بھی ان کی جو ٹریننگ اچھی تھی تو صرف اس لئے وہ کیونکہ اگر آپ کو میم یاد ہو کہ رات پر یہ برگر کھاتے رہیں کڑھائیاں کھاتے رہیں پیزے کھاتے رہیں اور اب یہ جو ہار گئے وہ بھائی مارو اگر وہ آپ کو میم یاد ہو تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو فٹنس کا خیال ہے تو یہ ہاریں گئی تو یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو بائیو میکینیکل ٹیکنیکس بھی اس پہ کام کرتی ہیں اس پہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کس ٹیکنیکس ہے آپ کو بھاگنا ہے جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ سٹارٹنگ میں وہ تھوڑا سلو سپیڈ رکھتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ باقی پلیئرز تھک رہے ہیں یا ان کا سٹیمنہ کم ہے تو پھر یہ اپنی سپیڈ بڑھاتے ہیں ٹیک ہے یہ تو یہ ٹیکنیکس میں آگئے چیزیں ہیں کتنا بھاگنا ہے کیسے بھاگنا ہے کس دریکشن میں بھاگنا ہے ہینڈ پوزیشن کیا ہوگی بھاگنے سے کتنی دیر پہلدہ کچھ کھانا نہیں ہے یہ سب ٹیکنیکس میں آتا ہے فیزولجکل اٹریبیٹس میں آتا ہے کہ آپ اپنی باڈی کو اچھا کیا دے رہے ہو یوگا کر رہے ہو ایکسرسائز کر رہے ہو اپنی باڈی کو فوڈ اچھا دے رہے ہو وہ اچھا فیل کرے اور آپ کو اس کا اچھا آٹ پوٹ دے سکے یہ دونوں چیزیں مل کے اس چیز پہ کام کر دی ہیں اب اس میں دو چیزیں ہم نے بات کی تھی قولیٹیٹیو و کونٹیٹیو قولیٹیٹیو میں کائنیمیٹکس آ جاتا ہے اور قولیٹیٹیو میں کائنیٹکس آ جاتا ہے قولیٹیٹیو کیا ہوتا ہے قولیٹیٹیو میں ہم بات کرتے ہیں قولیٹی کی جس میں نمبرز کا یوز نہیں کرتے فار ایکسامپل سٹرونگ سکلفل ایجائل فلیکسبل فاسٹ فاسٹ جو ہے وہ آپ کا ایک قولیٹی ہے اور with the speed of 100 mile in 1 hour ٹائپس جو یہ ہے قولیٹیٹی ہے قولیٹیٹیو میں ہم بندی کی خوبیوں کی بات کرتے ہیں قولیٹیٹیو میں ہم بات کرتے ہیں نمبرز کی کہ رنیس کی سپیڈ اتنی ہے اس کی ہائٹ اتنی ہے اس کا وزن اتنا ہے جہاں پر ایکسامپل دی ہوئی ہے کہ ایک راپورٹ جو ہے وہ قولیٹیٹیو کیا کہنا چاہیے قولیٹیٹیو اٹریبیوٹس پہ کام کرتا ہے کہ اس کو نمبرز برین میں اس کی بارڈی میں فکس کر کے دیئے گئے ہوتے ہیں سپیشل کیلکلیشن کے ساتھ وہ کام کرتا ہے اگر اس کے برین میں کوئی کیلکلیشن آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور وہ اس کو بولا جائے کہ کپ میں چاہے ڈالو تو وہ اگر اس کی دو پرسنٹ بھی اس کی کیلکلیشن خراب ہو گئی تو وہ چاہے کپ کی وجہ ٹیویل پر ڈالے گا تو یہ اس کی کیا ہو گئی کونٹیٹیو کونٹیٹیو مستیک یعنی راپورٹ مزدہ کافی کپ بائی فیٹین سنٹی میٹر یہ ہم نے کونٹیٹی بتا دی جا کے راپورٹ بنانے والے مالک کو کہ اس نے 15 سنٹی میٹر دور جائے وہ کپی کپ سے کافی ڈالی ہے یہ کیونکہ مجھے اس کو بتانا تھا کیونکہ اس کو ریپیر کروانا ہے تو مجھے اس کو اس طریقے سے بتانا پڑا ہے لیکن جب میں جنرلی کسی کو بتاؤں گے تو میں بولوں گے کہ اس میں مل فنکشن کر رہے یہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے یہ دونوں چیز میں ہے تو ایسا احسان چیز لیکن جب ایسی میں آتے ہم دور سے کنفیز جاتے ہیں اب یہ بات قولیٹیٹیو ور قولیٹیٹیو ورس قولیٹیٹیو میں کیا فرق ہے جو کوچیز ہوتے ہیں جو میں اب سے پہلے بات کی وہ قولیٹیٹیو اوبزورویشن آف اتلیٹس پر کام کر رہتے ہیں وہ ان کو کونسی ٹکنیکس دی جائیں کہ یہ اپنے پرفورمنس کو انہانس کر سکے تو یہ پہ لکھو ہے کوچیز رلای ہیویلی قولیٹیٹیو اوبزورویشن آف اتلیٹس ان کی کون کونسی قولیٹیز ہیں یہ دیکھ ان کو observe کر کے ان کی پرفورمنس کو فرمیلیٹ کر کے پھر وہ ایڈوائیس اور ٹکنیک تو ان کو کس سیپ سے جو ہے وہ solve کیا جات رکھتا ہے اپنی پرابلم کو carefully ریڈ کرنے سے میں آپ کو بتایا کہ سوال کا جواب سوال میں ہوتا ہے تو ریڈ پرابلم کریفلی list the given information اب اپنی list بنانی ہوتی کہ اچھا مجھے انہوں نے یہ بتایا ہے ویٹ اتنا ہے بندے کا ہائٹ یہ ہے اس speed سے وہ بھاگ رہا ہے تو کتنا cover کر لے گا مجھے یہ نکال ہے اور اس کا جو presence ہے یہ سب یہ لکھنا ہوتی ہے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ کتنی quantity ہمیں solve کر لیں یعنی وہ کتنا time پوچھ رہے ہیں یا وہ کیا پوچھ چاہ گا یہ آپ کو جان نا ہے اس کا diagram بنا کر situation کو اپنے mind میں draw کریں سوچیں کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر اپنے brain میں picture بنائے imagine کریں اور اس کو solve کرنے کوشش کریں اس کے لئے appropriate formula use کریں formula تو آپ کو بتائیں جائیں گے basic اس میں نہیں آتا formula پوچھتے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں mention کرنا ہوگا اگر وہ پوچھ لیں viva میں یا پیپر میں select appropriate formula select کرنا ہوتا ہے اس قسم کی problems کو solve کرنے کے لئے review the problem statement to determine if more information can be inferred ایک ہی اس سوال کو دو سے جو information given ہے اس کو formula میں تبدیل کرنا ہے solve the equation of the unknown variable اس میں آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ skill بتا رہے نا میں کہ ایک بندہ بہت اچھا بھاگتا ہے میں یہ تو نہیں بتا رہے ہے آپ کو کتنی speed پر بھاگتا ہے اس کی height کیا weight کیا ہے بھاگتا ہے اپنے solve کنا ہوتا ہم کہتے ہیں suppose if x is equal to suppose if ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے اپنا common sense آپ کو اس میں use کرنا پڑتا ہے اچھا بھائی ایسا بندہ ہے اور اگر speed سے بھاگ رہا اور دکھنے میں بھی ایسا ہے اس نے پہلے بھی سپوز کر رہے ہیں اس کے لئے جو unit ہے weight unit الگ ہے speed کا unit الگ ہے تو اپنے units کے ساتھ ساتھ اپنی answer کو mention کرنا ہے یہ 19 slides تھی اور آپ کے chapter اس میں جتنی information تھی وہ میں آپ کو دے دی دی ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں میرے انسٹا ایڈی کا لنک مجھ سے question کر سکتے ہیں اور اگر کوئی چاہ رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے بات کریں گے تینک سو مجھ مجھ